اسلام علیکم ٹین ای نیوز میں خوش آمدید میں ہمیں منالماس ایک نظر ڈالتے ہیں نیشنل بلٹن پر بڑے فیصلوں کے لیے بڑی بیٹھک طلب وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا وفاقی وزراء اور آرمی چیف سمیت عسکری حکم شرکت کریں گے اجلاس میں مولا کی موجودہ صورتحال سے متعلق اہم فیصلے کیے جائیں گے این ایسی میٹنگ کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا اہم فیصلے متوقع پی ٹی ای رینما علی امین گنڈاپور گرفتار سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہائی کوٹ بینچ کے باہر سے گرفتار کیا گیا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں انہوں نے تمام مقدمات میں زمانت کرا رکھی ہے میرے خلاف پولیس کے پاس نہ کوئی وارنٹ ہے نہ کوئی ایف آئی آر پولیس نے مجھے نامعلوم ایف آئی آر میں نامزد کیا قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ فیصلے سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے قومی اسمبلی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد حسین مقصی نے قرارداد پیش کی جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا قرارداد میں سپریم کورٹ کے چار ججز کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے پیجہ مداقلت نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتا ہے ایگزیکٹیو آرڈر پر عمل نہ کرنی کی عمل کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے قرارداد میں مزید کہا گیا کہ یہ ایوان سیاسی معاملات میں بیچا عدالتی مداقلت پر تشویش کا اظہار کرتا ہے ایوان تین رکنی بینچ کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیر آزم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس فیصلے پر عمل نہ کیا جائے اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فل کورٹ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے سے رجوع کرے فل کورٹ بنا دیں جو فیصلہ آئے گا ہمیں قبول ہوگا وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ نو ججوں کا بینچ بنا تین ججوں پر رہ گیا اگر فل کورٹ کا مطالبہ مان لیا جاتا تو ملک میں کون اس سے اختلاف کرتا کوئی سیاسی جماعت الیکشن سے نہیں بھاگ سکتی تریسٹی اے کے قانون کو بڑی ڈھٹائیز سے ری رائٹ کیا گیا ہم نے اپیل دائر کی ہوئی ہے اس کا کچھ ہتا بتا نہیں وزیر آزم شہباز شریف نے لائرز کمپلیکس اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نو ججز کا بینچ بنا جو تین ججز پر رہ گیا فل کورٹ کا مطالبہ مان لیا جاتا تو کون اس کے فیصلے سے اختلاف کرتا انہوں نے کہا کہ کوئی سیاسی جماعت الیکشن سے نہیں بھاگ سکتی جو پارٹی الیکشن سے بھاگے گی اس کی سیاست اسے دن دفن ہو جائے گی مسلم لیگ نون کے قائد میا نواز شریف نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ نے بالکل درست قرارداد پاس کی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے کہ وہ ایک بالا دست ادارہ ہے اور میں پارلیمنٹ میں پیش ہونے والی قرارداد کے حق میں ہوں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ نے بالکل ٹھیک قرارداد پاس کی ہے واضح رہے کہ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے فیصلے کو مسترد کرنے سے متعلق قرارداد منظور کی گئی قومی اسمبلی میں تین رکنی بینچ کے فیصلے کو مسترد کرنے کے لیے قرارداد رکن اسمبلی خالد مقسی نے پیش کی قرارداد کے مطابق عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ کیا جائے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این نیوز موسیقی